مرزا صاحب کی صحیح مسلم کے حوالے سے سب سے مارکت الاراہ دلیل اور بڑی کریٹیکل روایت مرزا صاحب کے نزدیک وہ کیا ہے چھ ہزار دو سو بیس نمبر روایت ہے آمارہ معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سعادن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سعاد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا فقالا ما ماناکا انت سب بابا تراب انہوں نے کہا کہ تم ابو تراب کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے یہاں کچھ باتیں سمجھ لیں فاد لفظ ہوتا ہے نا فا ایک تو ہوتا ہے پہلی ہی بات کی تفصیل ایک ہوتا ہے کہ الگ جملہ اب دونوں مانا ہی سمجھ لیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سعاد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا فقالا یعنی یہ بات الگ ہو گئی فا سے بات الگ ہو گئی وہ حکم کیا ہے وہ لے جانے کیا حکم ہے انہوں نے کوئی حکم دیا ہوگا مرزا صاحب اپنی مردی سے اس کا تجمہ کہتے ہیں گالا نہ حکم دیتا اپنی طرف سے ہی اپنا مفہوم نہ نکالا کریں یہ تو بات ہی نہیں ہے اچھا اس کے وہ فا کو تفصیلیہ بھی بنا سکتے ہیں فا تفصیلیہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعاد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اس حکم کی وضاحت ما مناکہ انتسو بابا تراب کہ آپ کو کس نے روکا ہے تم ابو تراب کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے یہاں سب کا مانا گالیاں نہیں کرنا سب کا مانا غلطی بیان کرنا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا مرزا صاحب کہتے ہیں میں بریلویاں دیاں وابیاں اہل دیسا دیاں دیوبندیاں کتابہ پڑھیاں سارے چوٹ دا چوٹ بول دینے ادھا دفاع کر دینے اوپائی آج دے نہیں امام نووی رحم اللہ آج سے ہزار سال پہلے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے بھی صحیح مسلم کی اسی روایت کی تفصیل کے اندر لکھا ہے کہ محدثین نے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ تم ان کی اجتیادی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے اور ان کو غلط کیوں نہیں کہتے اور ہمیں صحیح کیوں نہیں کہتے یہ تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے تو مرزا صاحب کا ایک یہ کہنا کہ مسلم میں آیا کہ حضرت سعید رضی علیہ کو معاویہ رضی علیہ نے گالی کا حکم دیا یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے دنیا کا بدترین الزام ہے اس میں گالی دینے کا حکم موجود نہیں ہے حکم دیا ایک الگ طور پر ہے پھر ان سے پوچھا کہ تم سب کیوں نہیں کرتے اور پھر مرزا صاحب نا ہر جگہ اور خصوصاً اس جگہ معنی سب کا گالییں کرتے ہیں آئیے اب آپ کو نا سب کا معنی بتاتے ہیں دیکھیں تمام روایات ہم نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دی اکثریت میں مرزا صاحب نے اپنی طرف سے رت مغیرہ کا نام لیا اپنی طرف سے معاویہ رضی علیہ کا نام لیا اپنی طرف سے انجیمنگ کی اور ایڈیٹنگ کی اور وہ روایات بھی ضعیف ہیں اب یہ صحیح روایت میں سب کا لفظ آیا کہ تم ان پر سب کیوں نہیں کرتے تو آئیے ہم آپ کو صحیح مسلم سے ہی سب کے معنی بتاتے ہیں صحیح مسلم سے ہی سب کا ایک معنی ہے ڈانٹنا سب کا ایک معنی ہے ڈانٹنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سنتالیس جس صحیح مسلم سے مردہ صاحب سب کا معنی گالیاں کرتے ہیں اسی صحیح مسلم سے ہم ایک روایت پیش کر رہے ہیں حضرت امعاد بن جبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لمبی تفصیلی روایت ہے خلاصہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تبوک کی طرف جا رہے تھے آپ نے فرمایا کل زور کے وقت ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے اور مجھ سے پہلے کوئی اس کے چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے کہتے ہیں جب ہم اگلے دن دوپیر کو پہنچے تو وہاں وہاں چشمہ تسمے کی طرح تھوڑا تھوڑا جوتے کے تسمے کی طرح ابر رہا تھا نکر رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں دو آدمی پہنچ چکے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو ہاتھ لگایا انہوں نے کہا جی ہاں فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آدمیوں کو نبی علیہ وسلم نے سب کیا ان دونوں آدمیوں کو نبی علیہ وسلم نے اب کس میں غیرتِ ایمانی موجود ہو اور کس میں یہ ہونسلہ موجود ہو کہ یہاں نبی علیہ وسلم کے سب کا ترجمہ گالیاں کر دے اب جل جائے وہ زبان کٹ جائے وہ زبان جو یہاں ترجمہ کرے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کیا دی گالیاں دی کہیں ہاں ذرا مرزا صاحب اگر آپ ہر جگہ پر سب کا مانا گالیاں کرتے ہو تو یہاں لازمی طور پر تمہیں یہاں کہنا پڑے گا کہ یہاں سب کا مانا گالیاں نہیں ہیں یہاں سب کا مانا ڈانٹنا میرے نبی علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے اگر آپ اس مقام پر سب کا مانا گالیاں کرو گے پوری پبلک اب یہ گھاس نہیں کھاتی یہ تمہیں سمجھ جائے گی کہ اگر تم نے سب کا مانا گالیاں کر کے جہاں صحابہ کی تو ان کی ہے وہاں نبی کی بھی گساغی کی ہے وہ ساری دنیا آپ سے پیچھے اڑائے گی اس وجہ سے آپ لازمی طور پر یہاں سب کا مانا کیا کرو گے ڈانٹنا تو ناظرین اور سامین جہاں صحیح مسلم کی یہ روایت یہ پانچ ہزار نو سو سنٹالیس نمبر حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سب کا لفظ آ رہا ہے فَسَبَّهُمَنْ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تو یہاں کوئی مومن کوئی مسلمان سب کا مانا گالی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے نبی کبھی گالیاں دیتے نہیں تھے میرے پیغمبر کبھی گالیاں نہیں دیتے تھے یہاں آیا سب کیا تو لازمی طور پر یہاں سب کا مانا ڈانٹنا تو جب سب کا مانا یہاں ڈانٹنا ہو سکتا ہے تو اسی مسلم کی دوسری روایت میں کیوں نہیں ہو سکتا ارے مسلمانوں اگر نبی علیہ السلام کے لیے سب کا مانا عزت و احترام کے پیش نظر ڈانٹنا ہو سکتا ہے تو صحابہ کے احترام کے پیش نظر ڈانٹنا کیوں نہیں ہو سکتا ارے وہاں کیا مسئلہ ہے وہاں کیوں نہیں ہو سکتا وہاں بھی کرنا پڑے گا دوسری دلیل صحیح بخاری سے 6441 نمبر روایت کہتے ہیں جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے آپ نے کہا ان کو اپنے گھروں میں مہمان لے جاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ایک مہمان یا چند مہمان لے آئے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ ان کو کھانا کھلا دینا اور خود نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے وہاں سے کچھ لیٹ ہو گئے دیر کے ساتھ آئے تو آپ کی بیوی کہنے لگی کالت امی حضرت عبد الرحمن خود کہتے ہیں میری والدہ نے کہا احتبستان زیفی کا اللیلہ آپ آج رات اپنے مہمانوں کے پاس کیوں نہیں آئے لیٹ ہوگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ما الشیطیہم تو نے ان کو ابھی رات کا کھانا نہیں دیا کہنے لگی ہم نے تو دیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جب تک مہمان نواز ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے ہم نہیں آپ کھانا کھائیں گے فغضبہ ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آگیا فسببہ انہوں نے سب کیا فسببہ انہوں نے اب سب کا معنی کرو ہاں ذرا نوازباللہ کہو ہاں کہ انہوں نے گھانیاں دینی شروع کر دی نوازباللہ ہی منظاری یہاں یہ بخاری ہے میں اپنے کلوں نہیں کہہ رہا میں کسے بندے دی لکھی ہوئی لغت نہیں دہا رہا لوگوں کا کیا ہوا ترجمہ نہیں دکھا رہا میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت دے رہا ہوں اور کس شخصیت کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں سب کا معنی گالیاں کرے ہیں کوئی کوئی نہیں کر سکتا یہاں بھی سب کا معنی کیا ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو ڈانٹا تو اگر نبی علیہ السلام کے لئے سب کا لفظہ آئے معنی ڈانٹنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے آئے تو معنی ڈانٹنا اور اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی کے لئے معنی ڈانٹنا ہو سکتا ہے تو کیا دوسرے صحابہ کے لئے معنی ڈانٹنا نہیں ہو سکتا اب تیسرا والا صحیح مسلم سے اسی صحیح مسلم کے اندر سے تیسرا والا حدیث نمبر ہے 989 989 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ روایت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ رکو تو ان کے بیٹے بیلال بن عبداللہ کہنے لگے واللہ لنمناہن اللہ کی قسم ہم تو ضرور رکیں گے فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبَّنْ سَيِّئًا عبداللہ اس کی طرح متوجہ ہوئے تو اس کو سب کیا اس کو سب کیا اب اس سب کا معنی بھی اسی باب کے اندر موجود ہے یہ 989 نمبر روایت کے بعد اس کے کچھ طریق بیان کیے 992 نمبر 992 اس کے اندر سبہ کی جگہ پر ہے فَزَابَارَهُ بْنُوْ عُمَارَهُ یہ 989 میں ہے سبہ ہو اور 992 میں ہے زابارہ ہو زابارہ کا من ہوتا ہے ڈانٹنا سختی سے ڈانٹنا تو ایک ہی مسئلے میں دو روایتیں آئیں اور ایک میں سب کا لفظ ہے ایک میں زابارہ کا لفظ ہے گویا کہ سب کے معنی کی وضاحت وہاں ہو گئی کہ سب کا معنی زابارہ بھی ہوتا ہے یہ صحیح مسلم ہے جس کی دو چھے دار دو سو انتیس اور بیس نمبر روایت سے مرزا صاحب گالیوں کا معنی لیتے ہو اسی کی 902 نمبر روایت سے زابارہ کا معنی بھی تو لے لو اسی سے تو زابارہ کا معنی ہے زابارہ کا معنی دانٹنا یہ تین حوالے ہو گئے صحیح مسلم سے دو اور ایک صحیح بخاری سے کہ زابارہ سب کا معنی دانٹنا ہوتا ہے ایک اور چوتھا والا وہ بھی اسی سے دے دیتا ہوں یہ کتاب البری والسلہ یہ جو صحیح مسلم ہے نا بتا لوں آپ کو صحیح مسلم کے باب امام مسلم رحمہ اللہ نے نہیں باندے ان کے باب امام نووی رحمہ اللہ نے جس نے اس کی شرعہ کی ہے نا انہوں نے پوری حدیثوں کے باب باندے امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف حدیثیں جمع کی تھی باب نہیں باندے تھی تو انہوں نے کتابیں اور اباب بنا دی ہے اب کیا ہوا کتاب البری والسلہ کے باب نمبر پچیس امام مسلم رحمہ اللہ کی روایات پر جو باندھا گیا پچیس نمبر باب میں محدثین کے نزدیک بھی سب کا معنی دانٹنا ہوتا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا من لعانہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ باب ہے کہ جس کو لانت کی نبی علیہ السلام نے یا جس پر سب کیا یا جس کے خلاف آپ نے دعا کی یعنی بد دعا کی اب یہاں سب کا معنی کیا کرو گئے کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے گالیاں دی نعوذ باللہ من ذالک کسی روایت میں میرے پیغمبر سے گالی ثابت نہیں اور میرے نبی کی پاک زبان کبھی گالیاں نہیں دے سکتی مرزا صاحب یہ معنی آپ کو مبارک ہو یہ آپ کے اندر ہی حمت اور جسارت ہے یہ آپ کے اندر ہی ہے کہ آپ سب کا معنی صاحبہ کے لیے بھی گالیاں کر دیں کرو ہاں یہاں گالی معنی لوگ آپ کو بہت دانٹیں گے اور وہ آپ کو گالیاں دیں گے اگر آپ گالی معنی کرو گے تو یہ چار دلیلیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی تین روایات تین دلیلوں سے ہم نے ثابت کیا کہ سب کا ایک معنی ہوتا ہے ڈانٹنا اور اب سب کا دوسرا معنی ہے آر دلانا اور وہ بھی ہم صحیح مسلم سے پیش کریں گے مرزا صاحب صحیح مسلم کی روایات پیش کرتے ہیں نا ہم اس کی تفصیل میں صحیح مسلم سے پیش کریں گے کہ صحیح مسلم کی روایت چار ہزار چھے سو چون سٹھ قاب بن اشرف نے نبی علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا میرے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس کو قتل کرے محمد بن مسلمہ رضی نے فرمایا میں قتل کروں گا پھر کہنے لگے نبی علیہ السلام میں نے کوئی ذرا معاملہ کرنا ہے تو آپ مجھے اجادت دے دیں اگر آپ کے بارے میں چند کلمات کہہ دوں تو اللہ مجھے گناہ نہ دے اور آپ بھی مجھے محفر مجھے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ ان کے پاس گے کہا کہ کہنے لگے یار اس آدمی نے یعنی نبی علیہ السلام کو اشارہ کر کے کہا ساڑکو زکاة صدقے مانگ دا ہے تے توں بڑا غریب امیر آدمی ہے اسی غریب آدمی ہے تے توں ذرا کچھ دے دیں اس نے کہا کہ اپنی بیویاں میرے پاس گروی رکھا دو تو میں تمہیں خجوریں دے دیتا ہوں انہیں کہا جی انتا جملالعرب تو تو عرب کا سب سے خوبصورت آدمی ہے بیویاں ہم کیسے تیرے پاس چھوڑ دیں پھر کہنے لگا اپنے بیٹے میرے پاس رکھا دو کہنے لگا اپنی اولاد کو میرے پاس گروی رکھا جو رہن رکھا جو انہوں نے کیا کہا ہم میں سے ہر ایک کے بیٹے کو پھر سابو ہوگا آرد لائی جائے گی بچے بھی اور لوگ بھی ان کو کہیں گے دو وسق خجورے کے بدلے تجھے تو گروی رکھا دیا گیا تھا اب یہ دیکھیں یہ ایک جملہ ہے کہ دو وسق کے عوض گروی رکھایا گیا یہ گالی تو نہیں ہے یہ کیا ہے آر ہے ملامت ہے تانہ ہے تو اس کو بھی عربی میں کیا کہا گیا یوسبو ابن احادینا سب ہوگا تو یہاں مانا گالی نہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر چار ہگار چھے سو چونسٹھ میں صحیح مسلم سے ثابت ہوا کہ سب کا ایک معنی آر دلانہ بھی ہوتا ہے تیسرا معنی سب کا تیسرا معنی اختلاف رائے اور یہ معنی ہی صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے ما ماناکا انتصب بابا تراب یہی معنی ہے کہ آپ ابو تراب سے اختلاف رائے کیوں نہیں رکھتے اور یہ معنی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا صحیح بخاری سے معنی کرتا ہوں کہ اس کا معنی اختلاف رائے صحیح بخاری سے آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے دو ہدار چار سو گیارہ یعنی چوبیس گیارہ کہ سب کا معنی ہوتا ہے اختلاف رائے یہی معنی ان روایات میں موجود ہے جہاں علی المرتضی رضی اللہ کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ تم حضرت سعید سے ماں ماناکا انتصبہ باتراب تم علی کی غلطی کیوں نہیں بتاتے علی کے ساتھ اختلاف رائے کیوں نہیں رکھتے اب یہ روایت دیکھو چوبیس گیارہ صحیح بخاری سے اور یہ روایت سب معاملے کو کلیر کر دیتی اور یقین جانئے کوئی اہل ایمان اگر اس روایت کو پورے دھیان اور توجہ سے سمجھ لینا اس کو کبھی سب کے معنی میں پریشانی نہیں ہوگی دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں استبع راجلان سب کیا دو آدمیوں نے یاد رکھیں استبع راجلان سب کیا دو آدمیوں نے راجل من المسلمین و راجل من اليہود ایک مسلمانوں کا تھا ایک یہودیوں کا تھا تو مسلمان نے وہ سب کیا وہ کیا ہے وہ کیا ہے وَالَّذِ اسْتَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ مسلمان کہتا ہے قسم اس ذات کی جس نے محمد کو تمام جہانوں پر چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کہتا ہے وَالَّذِ اسْتَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر چن لیا آپ یہ دیکھیں اس کو سابقہ آگیا اے گانا نہیں کوئی مسلمان مجھے بتائے ذرا تھنڈے دل سے سوچو ذرا اپنے دماغ سے سوچو ایک مسلمان نے کہا کہ حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں پر چنا یہودی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر چلا یہ اس سے اختلاف کر رہا ہے وہ اس سے اختلاف کر رہا ہے یہ اس کو غلط کہہ رہا ہے اور وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے ان دونوں کے ان جملوں کو حضرت ابو رہرہ رضی اللہ نے کہا استبع رجلان دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر کیا کیا سابق کیا کیا گالیاں نکالیں نہیں مسلمان نے تو وہ بات کی جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے یہ گالی نہیں ہے اصل میں اختلاف استبع کا معنی اختلاف استبع رجلان کا یہاں معنی دو آدمیوں نے اختلاف رائے کیا دو آدمیوں نے ایک دوسرے کے فیصلے کو غلط کہا کوئی دنیا کا رتی بر بھی ایمان رکھنے والا اس جملے کو گالی اگر کہے گا تو اس کا ایمان بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ اگر اس کو گالی کہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ تو پورا ایمان ہے گالی کہے تو ایمان چلا جائے گا واللذہ استفع محمدن علی العالمین تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے ہے میرا بھی عقیدہ ہے مرزا صاحب کا بھی عقید ہے اور ہمارا ایمان ہے تو اس کو گالی نہیں کہا جائے گا استبع کا معنی یہاں کیا کیا جائے گا اختلاف کیا اختلاف رائے رکھا تو مرزا صاحب جس طرح یہاں استبع کا معنی اختلاف رائے ہے اسی صحیح مسلم کی دوسری روایات میں اسی طرح مسلم اور ابو دعوت کی روایات میں استبع کا معنی اور سب کا معنی مامانہ کا انتصوبہ آبا تراب کا معنی بھی ایساد آپ حضرت علی سے اختلاف رائے کیوں نہیں رکھتے یہ معنی کرنا پڑے گا سب کا چوتھا مفہوم کہ ایک دوسرے کے فیصلے کو غلط کہنا ہے اور یہ بات بھی میں آپ کو صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے چار ہزار تیتیس نمبر روایات اور اس کے اندر بھی پوری تفصیل سے اپنے روایت سنی ہوگی کہ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما و ارزا کا آپس میں اختلاف ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اجازت مانگی اجازت ملی فلمہ داخالا جب وہ دونوں وہاں پہنچے کالہ عباس عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے دونوں کا جگڑا تھا جو اللہ تعالی نے مال فی بنو نظیر کا دیا تھا اس کے بارے میں بنو نظیر ایک قبیلہ تھا مدینے کے اندر آباد تھا بلاخر ان کی شرارتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کا گراؤ کیا اس کو جلاوطن کیا اس کے مال مسلمانوں میں تقسیم نہ کیے گئے کیونکہ بغیر لڑائی کی حاصل ہو گیا تو وہ مال فی تھا وہ مال فی اس کے بارے میں عضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا پھر کیا ہوا فَسْتَبَّ عَلِيُّنْ وَعَبَّاسِ سَبْ کیا عَلِيُّ اور عَبَّاسِ رضی اللہ عنہ مانے اب کون سا وہ غیرت مند ہے کون سا وہ مسلمان ہے کون سا وہ مومن ہے کون سا انسان ہے کہ جس کا ایمان اس کو اجازت دے کہ یہاں سب کا مانا گالی کرے جل جائے سڑ جائے گل جائے گونگی ہو جائے وہ زبان جو یہاں سب کا مانا گالی کرے حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ نے سب کیا تو لازمی طور پر یہاں سب کا مانا ایک دوسرے کے فیصلے کو غلط کہنا ہے کیوں؟ ہم کیسے تسلیم کر لیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ علی رضی اللہ عنہ جنتی آدمی ایک جنتی آدمی حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر گالیاں دے یا ان کے بارے میں کوئی غلط کلمات کے نہیں نہیں کبھی نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کے فیصلے کو غلط کہا ہے اس کے اجتہاد کو غلط کہا ہے لیکن یہ نہیں کہ ان کو گالیاں دی اور ویسے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا تھے اور آپ جانتے چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے اور صرف ان کے ہی چچا نہیں تھے بلکہ میرے نبی علیہ السلام کے بھی چچا تھے اور صحیح بخاری میں ہی ہے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے یعنی وہ شخصیت عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی باپ کی جگہ پر اور پیغمبر علیہ السلام کے بھی باپ کی جگہ پر اور دونوں کے چچا تو کیا اپنے چچا کو وہ گالیاں دے سکتے تھے نہیں کبھی نہیں اور ان کی تو یہ صفات ہی نہیں ان کی تو یہ زبان ہی نہیں کہ وہ گالیاں دے تو جس طرح میرے بھائیوں اس روایے سے چار ہزار تیتیس نمبر روایے سے یہ بات روزہ روشن کی طرح چڑھتے سورد کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ صحیح بخاری میں دو دلائل کہ سب کا معنی اختلاف رائے سب کا معنی دوسرے کے فیصلے کو غلط کہنا تو جہاں اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب کا معنی ڈانٹنا ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب کا معنی اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو صحیح مسلم میں پوچھا ہے کہ تم حضرت علی کے معاملے میں اختلاف کیوں نہیں کرتے سب کیوں نہیں کرتے تو وہاں یہ معنی نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقی